آج بات کریں گے جاوہ کے بریڈنگ بزنس کی جاوہ میں کیا کیا خصوصیات پائی جاتی ہیں جاوہ کتنی ڈیمانڈنگ ہے کتنی پیاری ہے کس طرح سے رکھ سکتے ہیں اس کو کالونی کے اندر یا پھر سیپریٹ کیج بائی کیج رکھیں کیج بائی کیج رکھیں تو اس کو ایک پیار کو کتنا کیج ریکوائیڈ ہوگا یعنی کتنا بڑا اور اگر کالونی بنائیں تو کتنی بڑی ہونی چاہیے اور اس میں پیار کتنے چھوڑے جا سکتے ہیں اور جاوہ کی بیسکلی ہسٹری کیا ہے آج جاوہ کی ہسٹری کے اوپر جو ہے وہ بات کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ باقی تمام چیزیں بھی ڈسکس کریں گے so hi guys you are watching my channel احسن پیٹس اسلام علیکم میں ہوں احسن زفر کاراچی پاکستان سے کوکٹیل میری پہلی محبت لیکن آج ہم بات کر رہے ہیں جاوہ کے بارے میں جاوہ میں سب سے جو پہلی جو میوٹیشن ہے جو کامن کہلاتی ہے وہ ہے بلیک جو آپ سکرین کے لیفٹ اور رائٹ پر دیکھ سکتے ہیں یہ بلیک کدر کی ہوتی ہے اور فیس اس کا وائٹ ہوتا ہے اور چونچ اس کی لال ہوتی ہے اور اتنی خوبصورت چونچ ہوتی ہے ایسا لگتا ہے جیسے نیل پالش کی بھی ہے اس کی چونچ کے اوپر اور ان کی آواز ایسی ہوتی ہے جیسے گولیاں چل رہی ہوں میں آپ کو آواز نکال کے دیکھاؤں اپنے اپنے موہ سے اس کی آواز نکال کے سناتا ہوں آپ کو تو گائیز یہ آواز کیسے نکالتی ہے ایسے نکالتی ہے جس طرح جیسے گولیاں چل رہی ہو نا اس طرح کی اس کی وسلنگ ہوتی ہے اور فیمیل جو ہے نا وہ صرف اس طرح کرتی ہے فیمیل صرف نورمل آواز نکالتی ہے باٹ میل جو ہے نا وہ لمبی وسلنگ کرتا ہے ڈانسنگ کرتے ہوئے تو میل جو ہے وہ لمبی وسلنگ کرتا ہے اور جس طرح ہر برڈ میں کوکٹیل میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرندوں میں چیختے تو سب ہی ہیں لیکن میل جو ہے نا وہ لمبی وسلنگ کرتا ہے ڈانسنگ کرتا ہے اس کی تھوڑی سی نا اپیرنس ڈیفرنٹ ہوتی ہے اور اس کا جو بولنے کا انداز ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے اب جو فیمیل ہے وہ بھی چون چون تو کرے گی نا وہ لیکن جو میل ہے وہ پھر لمبا ہی جیسے فیمیل کی آواز ہے مطلب کچھ کچھ دیر بعد وہ پھدکتے پھدکتے آواز اس طرح کی نکالتی رہتی ہیں لیکن جو میل ہے وہ تو بغید ہے پھر ڈانسنگ جب کرتا ہے تو اس طرح کرتا ہے اور ساتھ ساتھ پھر ڈینسنگ کر رہا ہوتا ہے یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو کہ کہیں جو نئے لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ میل کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں ایک چیک کرنا ایک الگ بات ہے آئیس سے اور چونچ سے وہ ایک الگ چیز ہے لیکن جب ڈانسنگ کرتے تو وہ تو پھر بات ہی الگ ہو جاتی ہے تو کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ تو میل ہی ہے یا جو نہیں کر رہی ہوتی وہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ اس کو میں نے آج تک ڈینسنگ کرتے بھی نہیں دیکھا یہ فیمیل ہے اب بات کرتے ہیں ان کی ہسٹری کے اوپر کہ جاوہ بیسیکلی اس کا چکر کیا ہے پاکستان میں کتنا اس کا کام ہے کون لوگ اس کو رکھتے ہیں کتنی اس کی عام درفت ہے اس کی ایکسپورٹ ایمپورٹ کا کیا سین ہے دیکھیں جو بلیک جاوہ ہے نا یہ آپ اگر خریدتے ہیں جاوہ آپ کوئی بھی خریدیں آپ کو ٹینشن نہیں ہوتی کبھی بھی مطلب یہ کافی سکت جان ہوتی ہیں اور کافی ان میں سٹیمنا ہوتا ہے کافی طریقے سے یہ زندہ بھی رہ لیتی ہیں مطلب ان میں مرنے مرانے کا ریشو کافی کم ہوتا ہے اتنا زیادہ نہیں ہوتا ہے جن لوگوں نے ستر اسی پیر رکھے میں ہوں کالونی کے اندر ان کے پاس اگر مہینے میں تین چار مری ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے عمومن پتھے ہی نکل کے کئ باقی اس کے علاوہ ایسا نہیں ہوتا کہ ڈیلی بیسز پر مر رہی ہوں یا نازو کہیں مر جاتی ہیں لینے کے بعد پیر مر جاتے ہیں ایسا کوئی سین نہیں ہے اس کے اندر جاوہ کی جو ایکسپورٹ ہے وہ کوئی اتنی خاص نہیں ہے خاص کر بلیک جاوہ کی اتنی کوئی ایکسپورٹ نہیں ہے اور دوسری بات یہ کہ دنیا کے کافی ملکوں میں اس پر بین لگاوا ہے اور یہ مختلف جگہوں پر پائی جاتی ہے جیسے بنگلہ دیش میں جاوہ پائی جاتی ہے یہ بنگلہ دیش کے علاوہ جاپان میں پائی جاتی ہے چائنہ میں پائی جاتی ہے یہ اور یہ فصلیں تباہ کر دیتی ہیں اور اس کے علاوہ بھی کچھ کنٹریز ہیں جہاں پر یہ پائی جاتی ہے ہرے بھرے علاقوں میں دیکھا گیا ہے جہاں فصلے وغیرہ ہوتی ہیں چاول کی فصلے وغیرہ ہوں اسی لیے یہ بنگلہ دیش میں بہت زیادہ دیکھی گئی ہیں یا جاپان میں چائنہ میں اس طرح کی جگہوں پر جہاں پر کراپس وغیرہ کی کام ہوتے ہیں وہاں پر یہ کافی زیادہ دیکھنے میں آتی ہیں اب یہ جو آپ فٹی دیکھ رہے ہیں سامنے یہ کسی گھر کی ہے جاپان کے اندر اور جاپانی ایک خاتون ہے جو بیٹھی ہوئی ہیں اپنے گھر کے اندر اور یہ جنگلی ان کے گھر کے پاس گھوم رہی ہیں اور وہ ویڈیو بنا رہی ہیں تو یہ فصلیں تباہ کر دیتی ہیں چاول کی فصلیں ہو گئیں یا کسی بھی باجرے کی فصل یا کوئی بھی ایسا کراپس جو یہ کھا سکتی ہوں ان کی فصلیں یہ تباہ کر دیتی ہوں اور اتنی تیزی سے یہ پھیلتی ہیں ان کو ڈیزاسٹر سمجھا جاتا ہے دوسرے ملکوں میں جہاں پہ یہ کھلی پائی جاتی ہوں یعنی نارمل گھومتی ہوں جہاں پہ یہ وہاں پہ ان کو ڈیزاسٹر سمجھا جاتا ہے تو ان کی جو سمجھ لیں کہ آبادی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے مختلف ملکوں میں وہ اس طرح کی جاتی رہی ہے کہ ان کو کھایا جانا شروع کر دیا مطلب کھاتے ہیں ان کو کافی لوگ تو ویسے اگر مسلمانوں کی حساب سے اگر دیکھا جائے تو چڑیہ برادری کیلاتی ہے میرے خیال سے تو شاید حلال ہی ہوگی ہے چڑیہ میں آتی ہے چڑیہ تو ساری تقریباً حلال ہیں اب اس کا مجھے کنفرم نہیں ہے لیکن آئی گیس آپ لوگ مجھے کومنٹ میں بتائیے گا کہ اگر اس کو کوئی کھاتا ہے تو یہ حلال ہے یا حرام ہے بائی دوئے چائنہ میں جاپین میں لوگ کھاتے ہیں اس کو اور بنگلہ دیش کا مجھے نہیں پتا وہاں پہ کھاتے ہیں کی نہیں کھاتے اچھا اس لئے اس کی جو ہے نا ایمپورٹ ایکسپورٹ پہ پابندی ہے پابندی ایسے کہ اس کو اتنا پسند نہیں کیا جاتا لیکن جہاں تک بات کی جائے اس کے سکوپ کی تو اسکوپ اس کا ہے آپ اس کو رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں کیونکہ پاکستان میں جاوہ اس وقت بلیک جاوہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے کیونکہ بلیک جاوہ کوئی رکھتا نہیں ہے تو پھر اس لئے مارکٹ میں بھی کم نظر آ رہی ہے لیکن دیکھا جائے تو دکان والے خرید لیتے ہیں اور بیچ بھی دیتے ہیں اس کو مطلب کام ہے اس میں اس کے علاوہ اگر کوئی بھائی کہتا ہے کہ یار میں کمانے کی نیت سے رکھنا چاہتا ہوں مطلب کوئی پروفٹ ہو جائے تو اس میں پھر آپ یہ کریں کہ کم سے کم وائٹ جاوہ رکھیں وائٹ جاوہ میں بہت اچھا پروفٹ ہے دونوں کی بریڈ ایک جیسی ہے ایسا نہیں ہے کہ وائٹ جاوہ کم بریڈ کرتی ہے دونوں ایک جیسی بریڈ آتی ہے ان کی اور آپ دونوں بھی رکھ سکتے ہیں لیکن بلیک جاوہ جو ہے وہ موٹیشن کی ورکنگ میں کام آتی ہے جیسے جب بلیک کو وائٹ کے ساتھ لگایا گیا تو فون کلر بن گیا جب فون کو بلیک کے ساتھ لگایا گیا تو پھر میرے خیال سے مختلف مختلف سلور نکل آئے اور پھر سلور کو جب فون کے ساتھ لگا گیا تو پیسٹل نکلنا شروع ہو گئی پیسٹل چیسٹ جاوہ نکلنا شروع ہو گئی تو اب مختلف مختلف اس میں کس میں دیکھی جا رہی ہے اور یہ بھی پوسیبلیٹی ہے کہ آگے جا کے ان میں کرسٹڈ جاوہ آئے جائے کیونکہ جب فنچ میں آگئی فنچ کرسٹڈ فنچ جب بجری میں آگیا کرسٹڈ بجری جب دو میں آگیا کرسٹڈ دو تو پھر ان میں بھی پوسیبلیٹی ہے اللہ تعالی کی شان ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے میوٹیشن خالی کلر میں نہیں ہوتی باقی چیز سائز میں بھی ہو سکتی ہے اور کرسٹ کی فارم میں بھی آ سکتی ہے تو یہ چیزیں ہیں اور اگر آپ کاروبار کے لیے اچھ سے رکھنا چاہیں تو وائٹ والی رکھیں اس میں تھوڑا سے زیادہ فائدہ ہو جائے گا اور بلیک والی اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں ٹیمپرلی چیک کرنے کے لیے تو پانچ پیر کی چھوٹی سی واشروم جتنی کالنی بنا دیں وہ اچھی چلے گی کیونکہ یہ لڑتی نہیں ہے اتنا کوئی خاص جگہ اچھی ہو تو بریڈ بھی اچھے سے کرتی ہیں یہ تو بلیک جاوہ رک جاوہ رکھنے میں یہ ہوتا ہے کہ اس پہ آپ کو شوق بھی پورا ہوئے گا اور آپ کو ڈرنی لگے گا اور جاوہ کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ موٹا دانہ کھا لیتی ہیں اتنا کوئی بڑا خرچہ ان کے اوپر آتا نہیں ہے جس سے جیب پہ بھاری آپ کے خرچہ آجائے تو باجرے پہ بھی پل جاتی ہیں چوٹا چاوال آپ ان کو ڈال دیں لال چاوال آپ ان کو ڈال دیں جائی ڈال دیں آپ ان کو تو یہ موٹے دانے پہ پل جاتی ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ کو باریک کنگنی ہی ڈالنی پڑے گی یا کوئی ایسا سسٹم کرنا پڑے گا جس سے آپ کا خرچہ زیادہ آجائے جہاں تک بات رہی سوفٹ فوڈ کی سوفٹ فوڈ کی ضرورت نہیں پڑتی اتنی کو خاص ضرورت نہیں پڑتی کبھی ہفتے میں ایک بار یا مہینے میں ایک بار آپ ڈالتے ہیں تو وہ بھی چل جائے گا اور اگر آپ سوفٹ فوڈ کی جگہ کوئی ان کو سبزی ڈالنا چاہیں تو وہ بھی یہ بہت چوک سے کھاتی ہیں تو سوفٹ فوڈ کا اتنا کوئی خرچہ ہی نہیں ہے اس اس میں انکم ڈبل ہے جاوہ کا ریٹ بھی شک کم بھی ہو جائے تب بھی یہ آپ کو فائدہ دیکھی جائے گی بلیک آپ رکھ سکتے ہیں کیونکہ بھی پاکستان میں بہت ہی کم ہے بلیک جاوہ کیونکہ رکھنا پسند نہیں کرتے لوگ لیکن اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب لوگ رکھتے نہیں ہیں تو پھر یہ اس کی سپلائے بھی کم آتی ہے اور جب سپلائے کم آتی تو ڈیمانڈ بھی بن جاتی ہے کہیں نہ کہیں بکتی رہتی ہیں یہ نکل جاتی ہیں دکان والے خرید لیتے ہیں جال والا خرید لی کالونی میں بھی بریڈ آ جاتی ہے اور موٹا دانا کھاتی ہے دانے کا خرچہ نہیں ہے اس لیے ان کے رکھنے میں کوئی اتنا بڑا نقصان نہیں ہے الٹا فائدہ ہی ہے اگر آپ اس کو کالونی میں رکھنا چاہیں تو کالونی بڑی ہونی چاہیے اور پیر کم ہونے چاہیے اگر کالونی بڑی ہوگی پیر کم ہوں گے تو بریڈ کھل کر آئے گی زیادہ پیر ہو جائیں گے تو بریڈ آپ کی دب سکتی ہے اور اگر آپ سنگل کیج بائی کیج بے بریڈ کروانا چاہیں تو میں آپ کو بلیک جاوہ رکھنے سے منہ کروں گا کم سے کم وائٹ جاوہ رکھیں اور گیڑھ بائی تین فٹ کا خانہ دیں تاکہ یہ اچھے سے اڑ سکیں اسٹرس نکال سکیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں بریڈنگ سیزن آ چکا ہے اگر آپ میں سے کسی کو برڈز کے لیے بریڈنگ ملٹی وائٹیمنز چاہیے تو آپ آرڈر پر مجھ سے منگوا سکتے ہیں میں آل اوبر دی پاکستان سپلائی کرتا ہوں آرڈر کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں پہلے سن لیں میرے پاس کیا کیا چیزیں ہمارے پاس بریڈنگ ملٹی وائٹیمن ہے کیلشیم پلس وائٹیمن ڈی لکویڈ ہے پروٹین لکویڈ ہے ہمارے پاس الیکٹرولائٹس ہوتے ہیں ہمارے پاس گرمی بہت زیادہ ہے برڈز کو الیکٹرولائٹس کی ضرورت پڑھتی ہے تو یہ بھی آپ کو ہمارے پاس سے مل جائیں گے بچوں کو چکس کو بچانے کے لیے ڈاکسی سائیکلنگ کا استعمال کیا جاتا ہے یہ بھی آپ کو ہمارے پاس سے مل جائے گی اور خالی چکس کو بچانے کے لیے نہیں یہ سہتمند برڈز کو دی جاتی ہے اپنے پورے سیٹ اپ پہ چھے دن کا کورس کروایا جاتا ہے ہر مہینے تو یہ بہت اچھی ہوتی ہے اور کوئی برڈ باہر سے لائے ہیں تو اس کو بھی سمجھ دیجئے جرسیم سے پارک کرنے کے لیے یا بیکٹریل انفیکشن اگر وہ اپنے ساتھ لائے تو اس کو ختم کرنے کے لیے بھی یہی چھے دن کا کورس کروایا جاتا ہے ڈاکسی سائیکلن کا اب اگر کوئی بیمار ہو چکا ہے کوئی بیماری آ گئی ہے مثال کے طور پر نزلہ خانسی موشن بکھا بخار یا سوکڑے کی بیماری ہو رہی یہ آنکھیں سوج رہی ہیں برڈ کمزور ہو رہا ہے تو ایسے وائرل میں وائرل لگنے کے بعد ہارڈ انٹی بائیٹک کا استعمال کیا جاتا ہے یہ بھی آپ کو ہمارے پاس سے مل جائے گی انٹی لائیسیس سپری جو جوہوں کے لیے پرندوں کے اوپر سپری مارا جاتا ہے ان کی جوہیں ختم ہو جاتی ہیں لیکن پرندے کو کچھ بھی نہیں ہوتا یہ بھی آپ کو میرے پاس سے مل جائے گی اور ایک ایسا پروڈکٹ ہے جو میرا اپنا بنایا ہویا ہینڈ فیڈ ہے یہ اور صرف ہینڈ فیڈ نہیں ہے ہینڈ فیڈ ہونے کے ساتھ ساتھ بریڈنگ بوسٹر بھی ہے یہ سوفٹوڑ کو پر چڑک کر دیں گے تو یہ بریڈنگ بوسٹر بن جائے گا باقی ہینڈ فیڈ کے طور پر آپ اپنے لب وڈ کو کرائیں کوکٹیل کو کرائیں گرنگ نیک کو کرائیں بے فکر ہو کے آپ کروا سکتے ہیں ہینڈ فیڈ کروانے والی انجیکشنز اور اس کے آگے لگنے والی سٹینلیس سٹیل کی نوزلز یہ بھی آپ کو ہمارے پاس سے مل جائیں گی آرڈر کرنے کا طریقہ کے این میں سے کوئی بھی چیز چاہیے اس کا نام لکھ کر سینڈ کر دیجے مجھے میرے واتس ایپ کو پر میرے واتس ایپ کا نمبر ہے 0327 2310040 ان چلا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ویڈیو کو لائک ٹھوکو چینل کو سبسکرائب اللہ حافظ